بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جاوید اقبال اور آج ہم راویل پرنڈی میں ایک ایسی فیملی کے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے خاندان کے ساتھ موجود ہیں جو اپنی مثال آپ ہے یہ پوری ملک کے لیے پوری دنیا کے لیے محنت کی ایک بہترین مثال ہے ہمارے ہاں اکثر نوجوان اور لوگ حکومتوں سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم بے روزگار ہیں ہمیں نوکریہ نہیں مل رہی سرکاری نوکریہ نہیں مل رہی لیکن دنیا کا جو نظام ہے یہ صرف سرکاری نوکریوں پر نہیں چلتا یہ اپنے لیے روزگار کے وسائل پیدا کرنے پر پی چلتا ہے پوری دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے اور جس نے بھی محنت کی جس نے بھی اس عظم کے ساتھ آگے جانے کا ارادہ کیا تو یقینی طور پر اللہ کی مدد بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل حال رہی یہ ایک ایسی ہی فیملی ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل یہ بڑے مشکل سے اپنے دن گزار رہے تھے ان کے بچے بھی تھے تھوڑی بہت جو محنت کرتے تھے جہاں کام کرتے تھے وہاں سے اتنے پیسے ان کو نہیں ملتے تھے کہ ان کا گزارہ چل سکتا لیکن آج الحمدللہ یہ ایک خوش خورم زندگی گزار رہے ہیں اور جو وسائل زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے جو چاہیے ہوتے ہیں وہ وسائل ان کو مہیاں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے محنت کی اور وہی محنت ان کو پی بیک کر رہا ہے ان کو صلح مل رہا ہے اس محنت کا اور یہ صلح کب ملا کہ جب انہوں نے اپنا کام خود شروع کیا اور وہ کام یعنی وہ کاروبار یا کام ایک چھوٹے سے تھڑے پہ بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے انہوں نے یہ کام شروع کیا اور اب ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ اسے بڑا بنانا چاہتے ہیں اگر ان کو مزید وسائل دیے جائیں اور یہ بھی ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ کاروبار کے لیے لاکھوں کا یا کرونوں کا ہونا ضروری نہیں ہے چند ہزار روپوں سے کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے یہ فیملی میرے ساتھ موجود ہیں سمیرہ آیاز میرے ساتھ ہیں ان کے شوہر آیاز حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ کا سمیرہ آیاز آپ بتائیے گا اپنی کہانی کہ آپ کی کہانی ہے کیا کہاں سے یہ چند ہزار روپے آپ کو ملے اسلام علیکم میں بے نظیر کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ میں نے شروع میں ایک ہزار سے کام شروع کیا پھول لے کے آتی تھی کاغذ کے پھول بنانا شروع کیا آہستہ ایسے وہ کرتے کرتے مجھے انہوں نے زیادہ تھوڑے تھوڑے پیسے دینا شروع کیا اور تو میں نے آہستہ ایسے اور کام شروع کر دیا بڑھانا پھر زیادہ پیسے ملنا شروع ہو کیونکہ سے میں نے چک کا سامان لائے ہے اور یہ تین کی چادر وغیرہ یہ علاقے اس کو بنانا شروع کی ہے اس کے علاوہ گلدان وغیرہ بھی بنانا شروع کی ہیں یہ آپ جو بات کر رہی ہیں آہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کر رہی ہیں کہ وہاں سے جو آپ کو مدد آنا شروع ہوئی اس کے بعد آپ نے ایک کام شروع کیا پڑھے لکی اتنی ہو نہیں سمجھ نہیں آتی اس لئے نام پورا لے نہیں سکتی بے نظیر کئی نام لے سکتی تو وہ مجھے تھوڑے تھوڑے پیسے ملنا شروع ہو تو اس سے میں نے یہ کام شروع کیا شکر اللہ کا ادا کرتی ہوں کہ ہوتے ہوتے کافی عرصہ ہو گیا کام میرا بڑھ گیا ہے تو آگے آگے میں پیسے اس میں ڈالتی رہی ہوں کاروبار میں تو کاروبار میرا زیادہ ہونا شروع ہو گیا اچھا اب آپ کا جو اس وقت جو آپ کام کر رہی ہیں یہ کیا کام ہے یہ ڈیکوریشن پیسز ہیں یہ کیا کیا ہیں اس میں کیا کیا بناتی ہیں یہ ڈیکوریشن پیسے باسکٹ وغیرہ ہیں پھولوں مالی اور بچوں کے لئے یہ جولی بوکس ہیں جولی بوکس وغیرہ بناتے ہیں اور یہ پین وغیرہ رکھنے کے لئے یہ چیزیں بناتے ہیں پین وغیرہ کے لئے یہ چیزیں بناتے ہیں اور پھر اس کو جب آپ بناتی ہیں پھر اس کو آپ بیچتی ہیں کہاں بیچتی ہیں کہاں لے کے جاتی ہیں کوئی آپ سے لے کر جاتا ہے یا خود جاتے ہیں کیا ترتیب ہوتی ہے نہیں یہ میں خود لے کے جاتی ہوں بیشنے کے لیے سٹائلوں کے پاس ہی در ادھر جا کے بیشتی ہوں میٹروں کے پاس بیشتی ہوں لیڈیز گاڑیوں والی آتی ہیں وہ مجھ سے خریدتی ہیں ایک کی بجائے دو دو پیس لیتی ہیں وہ کہتے ہیں اتنا اچھا کاروبار آپ نے شروع کیا ہے تو وہ مجھ سے دو دو پیس بھی لیتی ہیں اس طرح میں بیشتی ہوں اللہ کہہ میرا وسائل اس طرح ہو کہ میرا سیٹنگ ہو جائے میں کوئی دکان اپنی بنا لوں اور اس کے اوپر یہ ساری سمان رکھوں لیکن اس سے اب جو اس سے جو آپ کو جو کمائی ہو رہی ہے جب سے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے اور اس سے پہلے جو کام تھا آپ کے میاں کا وہ ذرا آپ اس کا معازنہ کریں کہ اس وقت کیسے آپ زندگی گزار رہی تھیں اب کیسے گزار رہی ہیں اس ٹائم تو بہت ہی حالات خراب تھے ایک ٹائم کی ہمارے پاس ہے تھی ایک ٹائم کا نہیں تھا جب میرے میاں رکشہ کسی کا چلاتے تھے سو روز آتا تھا اس سے کوئی گزارا نہیں چلتا تھا جب سے اب یہ کام ہم نے شروع کیا شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں کہ اس میں بچوں کی فیسے چیزیں وغیرہ گھر کا کرایا ہر چیز نکال لیتے ہیں اور ابھی جو آپ یہ کام کر رہی ہیں یہ سارا کا سارا یہ جو اتنے خوبصورت خوبصورت دیکوریشن پیسے صاحب بنا رہے ہیں بڑی محنت کا کام ہے آیاز صاحب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یہ کتنی دیر میں آپ بنا لیتی ہیں اور یہ اس میں جو جو چیزیں بھی استعمال ہو رہی ہیں چھوٹے چھوٹے موٹی یا کڑھائی کی چیزیں یہ سارا کچھ آپ خود کر رہی ہیں خود ہی گھر میں بن رہے ہیں جی ہم خود ہی گھر میں بناتے ہیں یہ چادر وغیرہ بھی کٹنگ بھی ہم خود کرتے ہیں میرے ہزبنٹ کٹنگ کرتے ہیں اور میں یہ موٹی وغیرہ یہ چیزیں لیسے وغیرہ ان کے ساتھ ہیلپ وغیرہ کرتے ہیں لگاتے ہیں یہ خود ہی ہم ساری چیزیں خود بناتے ہیں اس میں ایک ایک چیز یعنی کوئی بھی چیز باہر سے نہیں آتی نہیں کوئی بھی چیز باہر کی نہیں آتی صرف یہ جو اس میں جو میٹیریل استعمال ہو رہا ہے یہ بس صرف آپ لاتے ہیں اور باقی اس کو خود آپ بناتے ہیں اور خود ہی یہ پورا کا پورا پیس آپ خود بنا لیتے ہیں یہ ساری موٹی وغیرہ یہ بزار سے آتے ہیں باقی تیار ہم خود چیزیں ساری کرتے ہیں شیشہ وغیرہ بھی بناتے ہیں اس میں موٹی لگا کے ڈیزائننگ بھی خود ہی کرتے ہیں اس کی گم کا کام ہے وہ سارا خود ہی ہم کرتے ہیں باہر سے کوئی چیز اس طرح کی نہیں اس کے لیے آتی ہے صرف یہ شیشہ آتا ہے بزار سے دن میں تقریباً کتنے دیکوریشن پیسز آپ بنا لیتے ہیں اگر صوبہ سے بیٹھے monopoly تو تقریباً دس بارہ پیس بنا لیتے ہیں روزانہ کی دس بارہ پیس بن جاتے ہیں ہمارے روزانہ کی اور روز روز کے حساب سے آپ خود جاتے ہیں جی میں خود جاتی ہوں بیشنے کے لیے میرے بیٹا بیٹے بھی جاتے ہیں اور بیٹی جاتے ہیں میں خود بھی جاتے ہوں بیشنے کے لیے پھر میرے husband بناتے ہیں ساسر اور رات کو ہم بنا لیتے ہیں صبح جا کے شاہ بیج آتی ہے نا اس پورے کام میں یہ تو بڑا پیچیدہ کام ہے اور بڑا اس پہ وقت بھی لگتا ہے ایک ایک پیس بنانے پہ بڑا وقت بھی لگتا ہے یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ آپ کے پاس لاکھوں روپے ہوتے تو تب ہی آپ کاروبار شروع کر سکتے تھے اتنے کم پیسوں سے آپ نے ایک کاروبار شروع کر دیا جی میں ویسے ایک صدر کی سائٹ پہ گئی تھی چک کا سوان ملتا ہے نا وہاں پہ ویسی یہ چک ان کے پاس پہلے سے میں لے کے اچھ میں نے کہا ایک دیوار کے لیے پھول لگاؤں گی نا بنا کے نا فریم سی نا تو اس میں دو تین پھول لگاؤں گی نا تو میں گھر میں لے کے آئی ہوں نا تو ہم نے وہ کٹنگ کیا ہے نا اس میں ہم نے ایک فریم بنائی ہے دیوار پہ لگانے والی اس میں پھول لگائی ہے نا تو اس میں چار پیس بنا کے اپنے بیٹے کو دیا ہے تو انہوں نے اسرافہ بزار میں لے کے گیا ہے تو وہ ہماری تین تین سو کے بھی کی ہے تو اگر ہم نے ایک ہزار سے کام شروع کنے کتنی مہنگی ہماری چیزیں بکیں گی اس طرح سے ہم نے یہ کام شروع کنے والدہ بھی آپ کی مدد کرتی ہے is professors میری والدہ بھی مدد کرتی ہے میری والدہ بھی جاتی ہے بیجنے کے لیے ہم آجے ساتھ جاتیkiej وہ بھی جاتے ہیں اور یہ بناتے بھی ہمارے ساتھ ہیں تو آپ نے اپنے بچے آپ کے کتنے ہیں پہلے میرے ماشاء اللہ چار بیٹے دو بیٹی ہیں یہ سب پڑھ لیں چھوٹا ایک نہیں پڑھا باقی سب پڑھے اور ان کی فیسے ان کی سکول اسی سے ادا ہو رہی ہیں شکر اللہ کا اسی سے ادا ہو رہی ہیں اور جو بڑے بچے ہیں آپ کبھی کبھی کام میں بھی ان کو اپنے ساتھ بھی بٹھاتے ہیں میرے بچے ہیلپ کرتے ہیں شیشے بنانے میں بھی کرتے ہیں لیسیں وغیرہ لگانے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں لیکن یہ سکول کے آنے کے بعد جب رات کو ٹائم ہوتا ہے ٹویشن وغیرہ پڑھ کی جب بیچ کے آتے ہیں اس کے بعد رات کو ماہ ساتھ بناتے ہیں بارہ بجے تک ہم بناتے ہیں رات کو بچوں کو لے کے ان کے ساتھ بناتے ہیں یہ جو اس وقت آپ کام کر رہے ہیں یہ تو آپ ظاہر ہے اپنے گھر میں ہی کام کرتے ہیں اور پھر خود ہی لے جا کے اس کو آپ بیچ آتے ہیں کوئی ایسی کسی کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں کوئی وہ آپ سے رابطہ کریں کوئی ڈیلر آپ سے رابطہ کریں اور آپ سے یہ چیزیں لیں کوئی اس طرح کے آپ کے ابھی تک کانٹیکٹس نہیں بنیں کوئی کس سے بات نہیں ہوئی آپ کے آج ہے تو وہ مائلے تو زیادہ اچھا ہے کہ گھر میں ہم بیٹھے بیٹھے بنائیں اور ان کو سیل کرتے جائیں گے کہ ہمارا روزگار کا ذریعہ گھر میں ہی بن جائے تو وہ اچھا ہے ہمارے لئے رابل پرنڈی جیسے چونکہ بڑا شہر ہے یہاں پر دکان رکھنا بھی تو ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے تو وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی آیاز صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پہلے آپ کیا کرتے تھے اور پھر کیسے آپ کی یہ جو لائف ہے یہ بدلی ہے محنت آپ نے کی ہے پہلے گزارہ نہیں ہوتا تھا اب بہتر ماشاءاللہ آپ گزر بسر کر رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کیا کہانی ہے آپ کی پہلے جی میں رکھشے چلا جاتا تھا اس کے ساتھ جو بہت دشواریاں تھی کیونکہ ٹریفک کا رولا اگر سواری بٹھائی ہے سو پچاس کی تو وہ راستے میں رش کی وجہ سے وہ پیسے پیٹرول زیادہ خرج ہو گیا تو کچھ بجتا نہیں تھا ڈائی سو سو ڈیر سو دو سو روپیہ مثال ہے بہت مشکلات کے ساتھ مل جا جاتا میری بیگم نے بی نظیر سپورٹ کا پروگرام جو تھا وہ شروع ہویا تھا نیا نیا تو فارم دے کر آئے انہوں نے وہ فارم لے کر فیڈ کر کر جمع کر آئے تو ان کی طرف سے ان کو ایک ہزار روپیہ ماوار ملنے لگا تو یہ پھولوں کا کام انہوں نے شروع کر دیا ہاستہ ہاستہ یہ لگی رہی پھولوں کا کام کرتی رہی کوئی دن گزرے ان کے بعد جو تھا بی نظیر کی طرف سے اور تھوڑے سے پیسے زیاد ملے ہمیں تو اس نے سوچ کیا کہ آئی یہ چیخ کا سمان لے گے اس سے کوئی ڈیکریشن پیس بناوں انہوں نے گھر لے کر آئی ویخیب میں محنت کر کے تین چار پیس بنائیں جو یہ بزار میں چھوٹے کو بیجے تو وہ بیج کر آگیا تو جو ہزار روپیہ بیجے تھا اس میں ہزار روپیہ کا سمان لے کر آئی ہزار کے ساتھ انہوں نے شروعات کی کام کی اللہ نے کیا آج اور کل اور آج اور آج اور آستہ آستہ آگے بڑھتے رہے تو اب شکر اللہ کا کہ اس کے پغرام کی ساتھ ہمارا نظام جو اللہ نے بہت بہتر کر دی ہے اچھا ایاز صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ تو بڑا ٹیکنیکل کام بھی ہے پیچیدہ کام بھی ہے بڑا مشکل کام ہے یہ کہاں سے آپ نے سیکھا کہاں سے آپ نے یہ سکل حاصل کی کسی ٹیمبر میں بڑا چنار میں کام کرتا تھا بیکری کا تو وہ چینہ والے یہ لوگ ادھر کوئی رہتے تھے وہ بناتے تھے یا چینہ والے تھے یا وہ گلگت والے تھے یہ چیزیں ادھر بناتے تھے تو ایک دن میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ یا رہا مجھے بیکری کا کام سکھاؤ اور میں تجھے یہ کام سکھا دوں گا اپنے والا تو انہوں نے ان کو میں اپنا بیکری کا کام سکھا دیا ہے تو انہوں نے مجھے یہ اپنا کام سکھایا ہے تو جوں ادھر سے شروعات پنڈی آیا انہوں نے چیخ مکھ لیا کر آئی میں نے وہ ذہن لگا لیا تھا کہ میں وہ کام شروع کروں گا اللہ نے کیا ہے میں دو تین سیمپل بنا کر باڑھ بیجے بچے کے ہاتھ وہ بھگ گئے تو بس وہ جوں شروعات ادھر سے کی ہے آج اور کل اور آج اور شکر اللہ خمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کاروبار میرا جو ہے اچھا ہو گیا ہے تو یہ بس سارا جتنا بھی اس کا سیرہ جاتا ہے بے نظیر کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس کی طرف سے بے نظیر ہے اس کی طرف سے سارا پوکرام انہوں نے ساری لہم اچھا یہ بتائیے کہ دن میں کتنے آپ یہ ڈیکوریشن پیسز بنا لیتے ہیں اور جو جتنے بنتے ہیں کیا وہ تمام کے تمام بھگ جاتے ہیں ایک دن میں سارے بھگ جاتے ہیں اس میں سے دو تین دانے بچ جاتے ہیں تو دوسرے دن کے لیے وہ میرے پاس دو تین دانے ہوتے ہیں آٹ دس بارہ دانے میں اور تیار کر لیتا ہوں تو اس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ دوسرے دن کا گیپ پورا ہو جاتا ہے وہ ان کا جو روٹین ان کی چل رہی ہے بارہ تیرہ دانے کی وہ میں پوری کر دیتا ہوں اور خود بھیج اس دن نہیں سکتا کہ میں اگر یہ خود لے کر جاؤں گا بھیجنے کے لیے تو پھر پیچھے بنانے والا تو نہیں ہوگا دوسرے دن تو میری چھٹی آ جائے گی یہ لے کر بھیجنے میں پیچھے کام کرتا رہتا ہوں بناتا رہتا ہوں دوسرے دن کے لیے ان کے لیے مٹریل تیار کر لیتا ہوں تو بس یہ اللہ کا بس کرم ہے کہ مثال ہے ان کی حلپ احساس میری اس کی بھی حلپ میرے ساتھ یہ بھی دس بارہ دانے یہ بھی بھیج دیتی ہے میری بیوائف ہے یہ بھی بھیج دیتی ہے میں ان کا جھٹی ان کو نہیں آتی ان کی تو بچہ میرا جو ہے یہ بھی میرے ساتھ عیب کرتا ہے چھوٹا موٹا کام یہ بھی اس کو بھی میں سکھا رہا ہوں اس لئے سکھا رہا ہوں کہ چلو کل کو اگر یہ تعلیم بھی حاصل کرے اس کے پاس ہونر ہو کہ کل کو اس کو نوکری کی بھی ضرورت نہ پڑے اتنا ہو جائے کہ اپنا نظام اللہ تعالیٰ ان کا خود بخود نظام اس کا چلے گا اچھا یاد صاحب بینظیر انکم سپورٹ سے جو لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کو فنڈ آتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کھال لیتے ہیں ظاہر ہے اور کوئی کاروبار نہیں کرتے آپ نے ان پیسوں سے ایک بہترین کام لیا تو جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں اور کر نہیں رہے ان کو پتہ نہیں ہے ان کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ ہے کہ وہ لوگ میرے ساتھ رابطہ کریں اگر ان کو کام نہیں آتا تو مثال ہے کہ گھنٹا میں ان کو دوں گا کہ اس بن عزیز پروگرام سے جو اس کو پیسہ مل رہا ہے ان سے کوئی حاصل کریں چلو میں اتنا کر دوں گا کہ اس کو میں ہنر سکھا دوں گا آگے اس کا کام ہے آگے وہ بنائے یا نہ بنائے بنائے گا تو وہ بہتر رہے گا کیوں کہ اس کے گھر کا نظام ٹھیک ہو جائے گا اگر میں پانچ ساتھ داز یا بانہ دانے بناتوں ایسے وہ بھی بنائے گا تو اس کا بھی نظام ٹھیک ہو جائے گا بہت بہت شکریہ آیاز حسین صاحب آپ کا اور سمیرہ آیاز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ محنت میں عظمت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو پیسے اس خاندان کو ملتے تھے یعنی سمیرہ آیاز کو جو پیسے ملتے تھے انہوں نے کیسے ان پیسوں سے ایک چھوٹے لیول سے کام شروع کیا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی پہلے جس طرح سے ان کا گزر بزر ہوتا تھا بڑی مشکل سے ہوتا تھا لیکن آج وہ بہت خوش بھی ہیں اور بہتر انداز سے زندگی بھی گزار رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے تمام کے تمام جو بچے ہیں چار بیٹے اور دو بیٹیاں تمام کے تمام سکول میں پڑھ رہے ہیں جب وہ سکول سے واپس آتے ہیں تو انہیں وہ کام بھی سکھاتے ہیں وہ سکل بھی سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بیٹا جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ خود جا کے یہی ڈیکوریشن پیسیز بیچتا ہے اور ان سے ان کا بہترین نظام زندگی چل رہا ہے یہ ہے وہ محنت کی مثال یہ ہے وہ سکسس سٹوری جو میرے خیال میں پورے پاکستان کو کاپی کرنی چاہیے وہ لوگ جو واقعی محنت کرنا چاہتے ہیں اور جن کے ذہن میں یہ بات ہے